آپ کرنا ہے آپ کو پیسے وفا کی حکومت نہیں لیتی آپ اپنا بجھٹ استعمال نہیں کرتے وہ پیسہ بھی آپ کو سندھ حکومت دیتی ہے اس کے باوجود آپ اپنا کردار ادا نہیں کر پاتے اس کے باوجود آپ کام نہیں کر پاتے بجائے اس کے اپنی ناکامی مانے بجائے اس کے یہ مانے تسلیم کریں کہ آپ پاکستان کی تاریخ کے سب سے ناکام مہر ہیں میرے خیال میں کراچی کی تاریخ میں کیمٹی کا اتنا ناکام مہر کبھی نہیں آیا تھا بجائے اس کے آپ اس بات کو تسلیم کریں آپ دوسروں کے اوپر اضامات لگاتے اوہ بھائی سندھ حکومت نے اپنا کردار ادا کیا آپ کا ہاتھ بتانے میں آپ نے پیسے مانگیا آپ نے کراچی تضابطات ختم کیے اس کے ڈیبری اٹھانے کے پیسے بھی آپ کی جیب سے خرچ نہیں ہوئے وہ سندھ حکومت نے آپ کو دیئے ابھی پچھلے دنوں کراچی الیکٹر کے بل یہ پہنی کر پا رہے تھے سندھ حکومت نے پہ کیے نالوں کے لئے سندھ حکومت نے تقریباً پچپن کروڑو پہ میر کراچی کو ایشو کیے لیکن اس کے باوجود آپ کو نظر آتا ہے کہ نالوں پہ کوئی صفائی نہیں ہوئی اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ علی زیدی صاحب کہتے ہیں یہ تحریک انصاف کے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ نالیں جو ہے تباہ حالی کا شکار ہیں نالوں کی صفائی نہیں ہوئی تو کس کی ذمہ داری تھی ہے میر کراچی میر کلمسی جناب آپ کی ذمہ داری تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی ناکامی کو تشلیم کرے اور کراچی کے عوام سے معافی مانگے کہ آپ نے اپنے ذاتی سیاسی مخاصد کے لئے بار بار پاکستان کی کراچی کی عوام کو لولی پاپ دیئے چاہے وہ شاید خاکان اباسی کے دور میں پچیس عرب روپے کی لولی پاپ ہو یا وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور میں ایک سو باسٹ عرب روپے کی لولی پاپ ہو آپ نے کہیں بھی کراچی والوں کی خدمت نہیں کی میں سمجھتا ہوں آپ کام نہیں کر سکتے پر آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو راہ فرار کراچی کے عوام نہیں لینے دیکھیں میں سمجھتا ہوں فوری طور پر متحدہ قومی مومن کے دوستوں کو ان کے سٹیٹمنٹ کا نوٹس لینا چاہیے اور وفا کے پاکستان اور ریاست پاکستان سے محبت کرنے والے ہر شخص کو ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر مضمت کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم سب سیول نافرمانی کریں گے تو ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر پائیں گے ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنی ہے تاکہ پاکستان کو ایک مضبوط ریاست ہم انشاءاللہ بنا سکیں ایک سب یہ بچاتے نہیں سب یہ بچاتے نہیں سب یہ بچاتے نہیں سب یہ بچاتے نہیں سب آپ میئر کراچی کو سب تنسیج ایسانہ بنا رہے ہیں دیکھیں وزیرِ قنبیات خاصر شاہ ان کی تاریخ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی باہر نکلے انہوں نے کام کیا سندھ حکومت ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے سندھ حکومت میئر کراچی اور علی جیزی ایک بیس پر ہیں کراچی کو ساپ کرنے کے لئے دیکھیں وہ جو سٹیٹمنٹ تھا وزیرِ بلدیات کا وہ کچھ دن پرانا ہے اور جہاں تک علی دیدی صاحب کی کابش کا تعلق ہے جب علی دیدی صاحب نے اس کیمپین کا اعلان کیا تھا تو پوری سندھ حکومت نے اس انیشیٹیف کو ویلکم کیا تھا اور کل بھی بڑا دیر آئے درست ہے علی دیدی صاحب نے اس بات کا اطراف کر لیا کہ سندھ حکومت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے انہوں نے ہماری مدد مانگ لیا ہے ہم نے اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا ہم سب اس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی خدمت کرنا اس کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہم سب کا بنیادی کام ہے تو میں تو بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور مقامی حکومت کو مل کر کام کرنا پڑے گا ہم سب مل کر کام کریں گے تو ہم اس عظیم شہر کی خدمت کر پائیں گے یہ جو میر کراکی کے سٹیٹمنٹ ہیں کہ ٹیکس نہ پے کرو یہ نہ کرو میں آپ کے تبسط سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا ٹی ایم سی کی بجٹ بکس اٹھالی گئے پچھلے تین سال کی اور انہیں خود پچھلے تین سالوں میں کتنا اٹیکٹ اکھٹا کیا ہے کتنی انہیں ریکاوری کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہو جائے گا کہ ان کی کیا پرفارمس یہ کرتے ہیں جن معاشروں میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پر اگر کوئی منتخف شخص اس نویت کی بات کرے تو وہ بغاوت کی زمرے میں آتا ہے اور قانون مرکز میں آتی ہے تو کیا مہر کراچی نے جو لوگوں کو اکتایا ہے وہ بغاوت کی زمرے میں نہیں آتا ٹیکس نہ دینے ہیں کیا حوالے سے انہیں بات کی اس حوالے سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے ابھی بھی موری مدبانہ گزارش ہے وفاقی حکومت سے متحدہ قومی مومنٹ سے تحریک انزاب سے اور مہر کراچی خود سے کہ سٹیٹمنٹ کو وڈروہ کریں اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے ہم اپنے شہر کے اپنے ملک کی خدمت نہیں کر بائیں گے مرتضی صاحب اینٹی کرسنگ کی اپنے ہی لوگوں نے جو ساپکا اینٹی کرسنگ کی اپنے ہی لوگوں نے جو ساپکا اینٹی کرسنگ کی اپنے ہی لوگوں نے بی ایس بی نے اس میر پر اضام لگائے پھر ڈاکٹر فاروق سفرال نے بھی کرسنگ کے سنگیر اضامات لگائے آپ کے پاس اینٹی کرسنگ کا محکمہ پہلے بھی تھا آپ کے پاس اینٹی کرسنگ کے پاس کوئی اینٹی کرسنگ کی گاب کریں گے کہ انہوں نے کتنی کرسنگ کی ہے چلے میں سمجھتا ہوں ہم تو سیاسی حریف ہیں فاروق ستار صاحب بھی شاید ان کے سیاسی حریف ہیں آج کر فیصل وارڈا صاحب تو وفاقی وزیر ہیں اس وقت ان کے ساتھ مخلوط حکومت میں پاکستان تحریک انصاف تو فیصل وارڈا صاحب میرے خلال میں آن ریکارڈ ہیں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں میئر کی ایم سی کے خلاف اور وہ کوڈ بھی جا چکے ہیں شاید میب میں بھی انہوں نے درخواست جمع کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں وقت آگیا ہے کہ میئر کی ایم سی خود ان سوالات کا جواب دے کہ انہوں نے ایکچولی پچھلے تین سالوں میں کراچی میں کیا کام کیا جہاں وہ سٹائی پی رہے تھے بیٹھے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کوئی اور کام انہوں نے نہیں کیا دیکھتا یہ بتائیں کہ آپ کے رنگ ہیں آپ میئر کراچی کو مختلف بند میں جو ہے وہ کروڑا روپے فن دیتے آپ کو کس نے کہا کہ آپ چوری چوری انہیں فن دے آئندہ آپ کروڑ روپے آروپ روپے دے تو باقیدہ یہ قوام کو دکھائیں لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس کے تنا فن دیتے چلے میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا کہ میں وہ چیک کی کوپی جو ٹرانسفر ڈاکیمنٹ سے وہ دکھا دوں گا میں تو آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں کہ سندھ حکومت نے ایک تالیس عرب روپے پچھلے تین سالوں میں کی ایم سی کو منتقل کی ہیں فورٹی ون بلین روپیز جس کا جواب میر کراچی نے ایک دن دیا تھا کہ اسے پتیس عرب روپے تو میں تنخواہوں کی مد میں خرچ کر چکا ہوں چلے میں نے آپ کی بات مان لی باقی سولہ عرب کہاں گئے وہ سولہ عرب روپے کہاں خرچ ہوئے اگر سولہ عرب میں کوئی صفائی ہوئی اگر سولہ عرب کے اندر کوئی نئی سلک بنی کوئی انڈر پاس بنا کوئی فلائی اور بنا تو اس کا جواب دے دے میں تو کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑ دیں آپ نے جو اپنے ووٹ بھی ہے وفا کی حکومت کو کبھی پچیس عرب روپے کے نام پہ کبھی ہم پہ کبھی ایک سو باسٹ عرب روپے کے نام پہ یا کراچی میں سینسز کو ویریفائی کرانے کے نام پہ ان کا حساب دے دیں کیا ہے وہ پیسے آئے نہیں آئے اور اگر وہ پیسے نہیں آئے ہیں آج تک تو کم از کم کراچی کے عوام سے معافی تو مانگے کہ ہم نے آپ کے ووٹ کو بیچا اور ہم آپ کے لئے کوئی فائنانشل گرینٹ وفا کی حکومت سے نہیں لاتا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی سیاسی افرت افری میں بلیب نہیں کر دی ہم سمجھتے ہیں جو مسائل اس لئے اس ملک کو درپیش ہیں اس کے لئے آپ کو کنسینسز اورینٹڈ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے سیاسی کنسسٹنسی کرنے کی ضرورت ہے تو میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو پاکستان کے بہتر مفاد میں مل کر کام کرنا چاہیے وسیم اختر صاحب میں ماضی میں مشیر داخلہ تھے بارہ مئی والا واقعہ بالکل ہے بڑھو عدالت میں سب جڑے سے میں سمجھتا ہوں عدالت اس کے اوپر بہتر کومنٹ کر سکتی اپنے فیصلے کے ذریعے سندھ حکومت کا یہ معاملہ نہیں ہے بڑھو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ افرت افری اور دراؤ دھمکاؤ کی سیاست سے ہم اپنے شہر کی اپنے ملک کی خدمت نہیں کر پائیں گے ان چیزوں سے اشتناب کرنا چاہیے سندھ گورمنٹ آن ریکرڈ ہے کہ ہم وفاقی حکومت اور مقامی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں آئیے آپ ہمارا ہارٹ بٹائیے اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو صحیح معنوں میں اس شہر کی خدمت کر پائیں گے میں سکیٹپنڈ کو کنڈیم کروں گا اور میں سمجھتا ہوں وصیم اختر صاحب کی اپنی سیاسی جماعت کی وہ ریزولوشن اس موسیس سندھ اسیملی کے اندر ریکارڈ پر موجود ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سندھ ہماری ماں ہے اور اس کا بٹوارہ ہم کبھی بھی اللاؤن نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آدھا تیسر آدھا بٹے رہے ہیں جب یہ انٹیریر سندھ میں جاتے ہیں سیاست کرنے کے لئے تو سندھ کو اپنی ماں بنا دیتے ہیں جب یہ کراچی کے اندر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اپنا مہاجر کارڈ کھیلتے ہیں میں اردو بولنے والا کراچی میں رہنے والا سندھ پاکستانی ہو اور مجھے اس بات پر فخر ہے میں سمجھتا ہوں وقت آگیا ہے یہ تفریق کی سیاست ختم کریں اور سب مل کر پاکستان جنباد کے